دھول سے مٹی سے اور کھڑوں سے آزادی کا دن کھٹارا ٹپوں میں بیٹھنے کی ٹینشن اور نہ چنگچی رکشے کا انتظار انتظار کے گھڑیاں ختم ہوئیں یہ دوبائی نہیں کراتی ہے اور یہاں پر شاندار بسے چلیں گی اب کراچی والوں کا سفر ہوگا مزے دار گرین لائن بس سرویز بنائے گی کراچی والوں کا سفر شاندار اسلام علیکم سامہ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی میں ہوں محروق شہریار اور میں ہوں سبا شیخ بلٹن کے آقاس میں آپ کو بتائیں گے کہ سستی سواری آرام دے سفر اور میاری سرویز کراچی والوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں وزیراعظم پاکستان کراچی پہنچ گئے ہیں عمران خان گرین لائن بس سرویز کا افتتہ کریں گے ٹریک پر بائس اسٹیشنز بنائے گئے ہیں اسی بسیں دو سو تربیتی آفتہ ڈرائیورز چلائیں گے کم از کم کرایا پندرہ جبکہ زیادہ سے زیادہ پچپن روپے ہوگا ائر کنڈیشن بسوں میں موبائل چارجنگ کی سہولت بھی موجود ہوگی دروازے پر لٹک کر جانے والے گڑھوں میں گر جانے والے گرین لائن کو محض خوابوں میں پانے والے اب اس آرام دے بس میں سفر کیا کریں گے پہلا دروازہ خوابتین کے لیے دوسرا دروازہ فیملیز کے لیے ہے اور تیسرا دروازہ مرد حضرات کے لیے مختص ہے موبائل چارجنگ کی سہولت اسپیشل افراد کے لیے الہدہ جگہ ویلٹیئر کے لیے خاص جگہ مختص کی گئی ہے کراچی والوں کے لیے آسائش ہی آسائش سرجانی سے نمائش جلد جلد یہ پروجیکٹ آنو تاکہ ہم بھی سفر کر سکے گاڑی پھر گھر میں رکھیں گے رادیواندو اس میں سفر کریں گے 22 خوبصورت اسٹیشنز اسی ایئر کنڈیشن جدید بسے دو سو سے زائد تربیت یافتہ ڈرائیورز سرجانی سے سفر شروع کرنے والی مسافروں سے بھری ہری بس نمائش چورنگی پر زیر زمین اسٹیشن سے راؤنڈ آباؤٹ سے واپس سرجانی جائے گی قریبی اسٹیشن سے ٹکٹ لیں بس میں بیٹھیں اور منزل آسان یہاں سے لوگ جائے وہ ٹکٹ جائے وہ وصول کر سکیں گے افتتاح سے پہلے بس کا ٹرائل ہوا تو وفاقی وزیر اصد امار اور گورنر امران اسمائل نے سفر کیا وزیر اعظم امران خان آج فیتہ کارٹ دیں گے وزیر اعظم گرین لائن بس سروس کا افتتاح آج کریں گے ارکانے قومیو سبا اسمبلی دمائش چورنگی اڈرپاس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے نمائندے خوشید عالم سے جی خوشید عالم کیا دیکھ رہے ہیں کون کون پہنچے ابھی بڑی گہمہ گہمی ہے اسٹیشن نمبر 22 یہ جو آخری اسٹیشن ہے نمائش کا اور سب سے اہم بات یہ کہ ارکانے قومیو سبا اسمبلی مختلف وفاقی اداروں کے اہم ذمہ داران یہاں پہنچ چکے ہیں اور ساتھ ہی وہ ناراض کارکن بھی یہاں پہنچے ہیں جن کا شکوہ ہے کہ ان کو یہاں مدون نہیں کیا گیا اس تقریب میں ان کارکنوں کو نظرانداز کیا جن کی پارٹی کے لیے پندرہ سال بیس سال کی قربانیاں ہیں انہوں نے شکوہ کیا ہے مختلف ارکانے سبا اسمبلی سے قوم اسمبلی سے کہ ان کو یہاں اندر کیوں نہیں بلائے گیا اور سب سے اہم بات ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے لیڈر سے مطمئنی اس لیے یہاں پہنچیں اور سب سے اہم بات اس تقریب کی یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ میں دیکھے کہ وزیراعظم یہاں پر موجود ہوں گے لیکن نمائش چورنگی کھلی ہوئے ہم ٹریفک کے لیے لیکن جو تقریب سجے گی وہ نمائش انڈر پاس میں ہوگی جہاں خطاب کریں گے وزیراعظم افتتاح کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے لیکن نمائش پر معاملات زندگی معامل کے مطابق روانہ ہیں ٹریفک چل رہی ہے اور سیکیورٹی بھر پورے یہاں پہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ برقرار ہے اور سیکیورٹی یہاں پر کافی زیادہ ہے اور گہما گہمی کسی صورتحال ہے تو وزیراعظم گرین لائن بس سروس کا افتتاح آج کریں گے ارکانے قومی صوبائی اسمبلی نمائش چورنگی انڈر پاس بہنشنا شروع ہو گئے اب ڈیٹ کرتے ہیں خوشی دعلم آپ کا شکریہ کراچی والوں کے لیے چنگچی رکشوں اور کھٹارہ بسوں سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے شہریوں نے گرین لائن بس سروس کا خیر مقدم کرتے ہوئے سے بہترین سفری سہولت قرار دیا ہے جبکہ اس کا روٹ بڑھانے اور کرایا کم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے عوام جو اتنی پریشان ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے سفر کر سکے گی مضبط انڈاز سے جا سکے گی یہ جو لمبے لمبے روٹ سے وہ گرین لائن ملکہ سیدھا آئے گی کراچی شہریوں کو بہت دنوں کے بعد ایک اچھا پروجیکٹ ملنا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو سامالنا اس کو جاننا دیں کراچی کے لیے یہ ایک تحفہ ہے یہ اور یہ ہے کہ اس کے لیے کراچی کی عوام کو بڑی سہولت ہوگی وقت بچے گا لوگوں کے لیے ایک سہولت ہو جائے گا سانی کے ساتھ وہ سفر کر سکیں گے بہت اچھی سہولت ہے چنچی وغیرہ کے دھکے کھا کے آنا پڑتا تو یہ بہت اچھی چیز ہے لاور وغیرہ میں تو ہے کراچی میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے آنا چاہیے تبدیلی آنی چاہیے لوگ بیشارے دور سے آتے تھے رکشوں وغیرہ میں ٹائم زیادہ مطلب زائیہ ہوتا تھا ابھی گرین بس ڈیریکلی بلکل اسٹیٹ چلے گی تو سٹوب ہوں گے مطلب اتنا مطلب ٹائم زائیہ نہیں ہوگا یہ سے بہترین سرویز سٹارٹ گری ہے یہ اس کا بہت اچھا فائدہ ہوگا ریزلٹ اچھے آئیں گے انشاءاللہ مگر آگے ٹاور تلک جب پہنچ جائے گا تو یہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوئے گا کراچی میں یہ سہولت ہمیں مجسر ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے میں سرجانی سے آنگا تو یہ میرے لئے کالیج بہت زیادہ آسانی کی طور پر میں اس سرویز کو یوز کر سکتا ہوں گرین لائن بس منصوبے کے لئے نمائش چورنگی پر ایک شہکار بنایا گیا ہے جو کراچی کا سب سے بڑا اور خوبصورت انڈرپاس ہے یہ گرین لائن کا اختتامی پوائنٹ ہے مسافروں کے لئے زیر زمین اسٹیشن بھی بنایا گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں شایان سلیم سرجانی ٹاؤن سے چلنے والی گرین لائن بس بائیس اسٹیشن سے ہوتے ہوئے اپنے آخری اسٹیشن نمائش چورنگی پر پہنچے ہی اور یہ اسٹیشن پورے منصوبے کا سب سے خوبصورت مقام ہے سب سے منفرد چیز ہے اس منصوبے کی وہ یہ انڈرپاس ہے جو نمائش چورنگی پر بنایا گیا ہے کراچی کا سب سے بڑا انڈرپاس ہے یہ تقریباً ایک کلومیٹر پر محیط ہے یہ اسٹیشن سے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے جو پیسنجر ہیں وہ آئیں گے اور بسوں میں سفر کریں گے ایک کلومیٹر طویل کراچی کا یہ سب سے بڑا اور کشادہ انڈرپاس راؤنڈ آباؤٹ ہونے کی وجہ سے منفرد ہے اسی راؤنڈ آباؤٹ کی بدولت سرجانی ٹاؤن سے آنے والی بسیں گھوم کر دوبارہ اپنی منزل پر روا دوان ہو سکیں گی راؤنڈ آباؤٹ کے اطراف رکھے گئے پودے نص برکی کمکمے اور رنگ اور روگن کا کام انتہائی مہارت اور نفاست کا موبولتا ثبوت ہے کمیرمنٹ زیشان علی کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچ اور کراچی والے کہیں بھول نہ جائیں کہ گرین بس منصوبہ کس کا تھا اور پیسے کس نے دیئے تھے اسی لیے علامتی افتتہ کیا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں تین مہینے کا کام مکمل کرنے میں ساڑھے تین سال لگائے گئے تختیاں لگانے کے شاقین عمران خان قومی نویت کا کوئی ایک منصوبہ تو بتا دیں جو ان کی حکومت نے شروع کیا ہو تین سال کے بعد جو تین مہینے کا کام تھا وہ مکمل ہوا راج بھول مزیراعظم جس کا اس پروجیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آج وہ اس کا افتتہ کرنے آ رہا ہے ایک منصوبہ اس مرد میں بتا دیں جو ان کی حکومت نے شروع کیا ہو راجی نے کسی پاکستان کے کسی علاقے میں عمران خان قومی نویت کا ایک منصوبہ دکھا دے جو ساڑھے تین سال میں اس نے شروع کیا ہو تختیاں لگانا تختیاں بنانا جوٹ بولنا جوٹے دعوے کرنا یہ بڑا آسان کام ہے ہم نے صرف بتانا تھا عوام کو کہ منصوبہ کس کا ہے ساڑھے تین سال گرسہ گزر گیا ہے لوگ بھول جاتے ہیں ملسم لیگ نون کی ترجمان مریعہ بورنزیب کی تنقید کہتی ہیں عمران خان شکر ادا کریں نواز شریف اتنے منصوبے شروع کر گئے جن کا افتتہ کرنے کا موقع مل رہا ہے حکبران عوام کو بے وکوف سمجھتے ہیں مگر وہ ان کی سوچ سے زیادہ اکل مند ہے سمجھتے ہیں کہ بے وکوف بنایا جا سکتا ہے لیکن عوام ان کی سوچ سے زیادہ اکل مند ہے اور عوام کو پتہ ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون فراڈ کر رہا ہے اور کون دھوکہ بازی کر رہا ہے گرین لائن منصوبہ نواز شریف کا منصوبہ تھا اور واحد منصوبہ تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈ کیا شکر کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ نواز شریف صاحب اتنے منصوبے شروع کر گئے لگا گئے کہ تین سال میں کم از کم عمران خان صاحب کو نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگانے کا موقع ملا شرم کا مقام یہ ہے کہ آج وہاں سٹیج پہ کھڑے ہوں گے اور اسی نواز شریف کو جس کے منصوبے کو آج اناؤگریٹ کر رہے ہیں جس کا افتتہ کر رہے ہیں اسی نواز شریف کے بارے میں بغض اور حسد کے کلمات جو ہیں وہ ادا کریں گے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وحاب سے آج سوال ہوا کہ وفاقی حکومت نے گرین لائن بس چلا دی ہے جبکہ سندھ حکومت تین سال میں ایک بس بھی نہیں چلا سکی جس پر مرتضیٰ وحاب نے سندھ حکومت کی بسیں آنے کی تاریخ دے دی بھائی یہ بتاتے ہیں ابھی آپ نے عمران خان کے تو واضح یاد کروا دی ہے کراچی کو ٹرانسپورٹ دینے کے لیے پورے پاکستان پیپل پارٹنگ کے طبق اکتیس جنوری دو ہزار بائیس میں ڈیٹ دے چکا ہوں اس ڈیٹ پر قائم ہوں کراچی شہر کے اندر پچاس نئی بسز سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد دو مہینے کے اندر دو سو مزید بسز آئیں گی کبھی جنوری کبھی جولائی تو کبھی دسمبر ایک کے بعد ایک کلینڈر ختم ہو گئے مگر کراچی کی سڑکوں پر بسے لانے کے لیے سندھ حکومت کی تاریخیں ختم نہیں ہوئیں کب کب تاریخیں دی گئیں دیکھئے اس رپورٹ میں وہ فوری طور پر سٹی سرویس شروع کر رہے ہیں دین ماہ کے عرصے میں آپ کو روڈ بھی نظر آئے ہیں دیکھیں صرف سو بسوں کی بات نہیں دسمبر میں آپ کو یہاں پہ جو سٹی بس سرویس ہے کراچی میں وہ نظر آئے گی سپٹمبر میں ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا یلو لائن کا گرین لائن فیڈل گورنمنٹ بنا رہی ہے اورنج لائن جس کا نام ایدی لائن رکھا گیا تھا اس پر کافی حد تک کام ہوا ہے جب گرین لائن کمپلیٹ ہوگی تو اورنج ایدی لائن کا بھی آپریشن شروع ہو جائے گا ریڈ لائن پہ ہم کافی پہلے سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے چار ہزار بسز کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں پوری طور پر سٹی سروس شروع کر رہے ہیں جولائے کے اینڈ تک ہزاروں بسیں نظر آئیں گے لیڈ یا دو ماہ میں انشاءاللہ روڈ پہ ہوں گی نومبر کے اینڈ یا دسمبر میں یہ سٹی سروس جو ہے یہ شروع ہوگی باریک یہی ہے کہ اپریل میں بھی چلا دیں گے پوری کوشش ہے ہماری اسی سال بسز جو ہیں آن روڈ آجائیں دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں سابق چیف جج گلگل بلتستان رانہ شمیم کو آخری محلت دینے کا حکم نامہ جاری کر دیا رانہ شمیم کے بیان حلفی میں نیک نیاتی پر سوال اٹھا دیا کہا رانہ شمیم نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کا بیان حلفی نوٹری پبلک لندن نے لیک کیا اگر ایسا ہوا تو اخبار اور نوٹری پبلک لندن پر سنگین اثرات ہوں گے اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ رانہ شمیم اصل بیان حلفی پیش کریں تفصیلات جانتے ہیں سوہیل رشید سے اس رپورٹ میں توہین عدالت کیس میں سابق چیف جج گلگل بلتستان کے لیے اصل بیان حلفی پیش کرنا کیوں ضروری ہے رانہ شمیم کو اصل بیان حلفی پیش کرنے کے لیے آخری محلت کیوں دی گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سمات کے حکم نامے میں ساری وجوہات بتا دیں عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایسی گراؤنڈز موجود ہیں جو رانہ شمیم کا بیان حلفی غلط دکھاتی ہیں رانہ شمیم نے پندرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کی گفتگو کا حوالہ دیا ایک ایسے جج کا نام لیا جو بیرون ملک چھٹیوں پر تھے بادیوں نظر میں اس وقت بیان حلفی کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آتی تین سال تک خاموشی رانہ شمیم کی ساخ پر سنجیدہ سوال اٹھاتی ہے انہیں آخری موقع انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دیا گیا عدالت آلیہ کے مطابق رانہ شمیم نے جواب میں واضح کہا کہ انہوں نے بیان حلفی اخبار کو نہیں دیا انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ بیان حلفی نوٹری پبلک لندن سے لیک ہوا اگر ایسا ہوا تو اخبار اور نوٹری پبلک لندن پر سنگین اثرات پڑیں گے اس تناظر میں اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ رانہ شمیم اپنا اصل بیان حلفی پیش کریں سوہید رشید سمہ اسلام آباد ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے تیس کروڑ ڈالرز کرز کی منظوری دے دی رقم ملک میں تابعنائی شعبی کی بہتری اور مالی صورتحال بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی مزید جانتے ہیں شکیل احمد سے جی شکیل احمد اپڈیٹ کیجئے عالمی مالیاتی داروں کی جانب سے صلاحات کے پروگرامز کے لیے فنڈ کی فراہمی میں تیزی آئی ہے اے ڈی وی نے پاکستان میں دو اہم منصوبوں کے لیے 68 کروڑ ڈالر سے زائد کے فنڈ کی فراہمی کی آج منظوری دے دی ہے پہلا منصوبہ تابعنائی شعبی کا ہے جس میں گلسی کرزے میں کمی لانے سمیت جبنیادی صلاحات ہیں انتظامی صلاحات اور مالی صلاحات اس کے لیے 30 کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں گے اور دوسرا منصوبہ اربن ڈویلمنٹ پروجیکٹس کا ہے پختونخواہ کے پانچ شہر ہیں جن میں اپٹاباد کوہارڈ مردان منگورہ اور پشاور وہاں پہ صحت تعلیم اور پینے کے ساف پانی سمیت جو اربن ڈویلمنٹ ہے اس کے لیے 38 کروڑ ڈالر سے زیادہ فراہم کیے جائیں گے تو یہ دو اہم منصوبے ہیں جس کے آج اے ڈی بی نے منصوبی دی ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ شکیل احمد ملک میں گیس کا بہران بڑھنے لگا سندھ بلوچستان کی سنتوں کو کل سے غیر مرنا مدت تک گیس نہیں ملے گی سوئی صدن گیس کے مطابق فیصلہ گھرنو سارفین کی طلب پوری کرنے کے لیے کیا گیا ہے زیرو ریٹڈ برامدی سنتیں بچھلی کر اور فرٹیلائزرز کمپنیز مستثنہ ہیں سینجی سٹیشنز کو پہلے ہی دھائی ماہ کے لیے گیس پرامی بند ہے اور امریکہ میں چالیس سال کی بدترین مہنگائی وال سٹریٹ کے مطابق مہنگائی کی شرعہ گزشتہ سال کی نسبت چھ اشاریہ آٹھ فیصد بڑھ چکی ہے نیومبر پرائیس انڈیکس پر بائیڈن انتظابیہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے آداد و شمار بتا رہے ہیں کہ انیس سو بیاسی کے بعد دو ہزار اکیس مہنگا ترین سال ہے تو آج سے سما پر اینکر زہیب سلیم برڈ پروگرام کرنے جا رہے ہیں پکار جس میں بات ہوگی عوام کی بنیادی انسانی حقوق کی اور سوالات صاحب اقتدار سے پروگرام نشت ہوگا جمعہ اور ہفتے کی شام سات بچ کر پانچ منٹ پر بلکل سبا ایسا ہی ہے اینکر زہیب سلیم برڈ اس وقت ہمارے ساتھ ہی سٹوڈیوز میں موجود ہم سے بات کریں گے سب سے پہلے تو خوش آمدید سما فیملی میں کیسے لگ رہے آپ کو محل زہیب یہاں پر پرومو ہم نے دیکھا بڑا زبردست ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سب کا اور میں سب دیکھنے سننے والوں کو میرا السلام علیکم اور بہت خوبصورت یہ جو انوائرمنٹ ہے ہمارا سپیشلی ہمارے چینل کا اس کے اندر بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں ہم یہاں پر اور جو آپ نے پرومو دیکھا ہے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پکار کیسی ہے اور کیا اب اٹھائی جائے گی اور کہاں تک پہنچے گی جی بلکل بلکل ہم بھی بہت ایکسائیٹڈ ہیں زہیب آپ کے پروگرام کے لیے اچھا کہ یہ کچھ بتائیے کہ آپ کے پروگرام میں کیا کیا ہوگا اصل میں یہ پروگرام جن صاحب میری شروع سے کوشش رہی ہے کہ ٹی وی پہ عام آدمی کو آنا چاہیے ٹی وی پہ عام آدمی کے مسائل کو آنا چاہیے ٹی وی پہ جو پریشانیاں وہ روز فیس کرتا ہے وہ آنی چاہیے تو ہم نے کوشش رہی کیا کہ عام آدمی کو اس کی پریشانیوں کو جہاں ہر جگہ ہر ایوان میں ہر کیا کہتے ہیں نا بڑے گھر میں بات ہوتی ہے عام آدمی کی تو کیوں نہ عام آدمی کو دکھائیں ہم ٹی وی کے اوپر تو کوشش رہی کیا کہ عام آدمی کو دکھائیں سیکھ ہے بہت شکریہ زہیب سلیم بٹ اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم یہ کہیں گے کہ بلکل بیسٹ آف لکھ بلکل تینکیو بری مچ مرے نام ہے زہیب بٹ اور یہ ہے پکار بنیادی انسانی حقوق کے لیے ناکی مارکٹ ہے سبادی کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور یہ منجاب اسمیلی کے بالکل سامنے ہے پانی نہیں آتا آیا پانی یہ تو عجیب سے سوال نہیں ہے پانی نہیں آتا آنکھ میں تو آتا ہوگا روک سکو تو روک لو تبدیلی کی جگہ لنگل کے آپ بدبو آئی ہے عمران خان صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ ختم شو گر گیا مر گیا پانی کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ دیکھیں آپ کھول کے نہیں آرہا چنگی چیز لاب دی خانو پانی نے لاب دا نانو جو دو دے پیٹی آئی دیا حکومت آئی دو دیو دیوام ساری ٹنگی آ واپ 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 اید اید تا ڈے اس تے بنا ہی ہے مارت عام آدمی کہے کہ میں نے اپنے ایم پی اے کو ملنا نہیں جا نہیں ہے اب یہ شیشت ہو رہے تھے نہیں ہم نے دیکھا شیشت ہو رہے تھے ساڑھے پانچ ارب روپیہ لگا کر تقریباً کوئی ہزار ایک بندے کے لیے ایک بڑی خوبصورت عمارت تیار کی گئی تو اس کا مطلب کہ آپ پیانتیس ہزار لوگ جو ان سے ہیں وہ پیاسے مر جائیں پکار جمعیر کی شام سات بچ کر پانچ منٹ پر ویلکم بیک آسٹریلیویک کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی وفت کی وزیر داخلہ شیخ رشید سملا کا وزیر داخلہ نے مہمان ٹیم کو فل پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی اور کہا پاکستان آمد پر آسٹریلیویک ٹیم کا شاندار استقبال کیا جائے گا آسٹریلیویک کرکٹ بورڈ کے تین لکنی سیکیورٹی وفت اسلام آباد میں وزارت داخلہ کا دورہ کیا اس موقع پر پی سی بی کے ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ زاکر خان بھی موجود تھے وزیر داخلہ شیخ رشید نے وفت کو آسٹریلیویک کرکٹ ٹیم کے دورے کے دوران سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا اور ابھی آپ کو اس وقت بتائیں کہ گرین لائن منصوبے کا پرائم نیسٹر عمران خان اس وقت افتتاح کر رہے ہیں کراچی کے لیے ایک بڑا خواب کراچی کے لوگوں کا ایک بڑا خواب آج پورا ہونے جا رہا ہے پرائم نیسٹر عمران خان اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور افتتاح کرنے کے لیے وہ اس وقت جا رہے ہیں افتتاح کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے تھے اور اب باقاعدہ طور پر گرین لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سرجانی تنمائش 21 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ ہے جس کا خواب شرمندہ تعبیر اب ہونے جا رہا ہے فروری 2016 میں شروع کیا گیا تھا اس منصوبے کو روزانہ 3 لاکھ مسافر آرام دے سفر کر سکیں گے اس کے ذریعے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹ کی فرامی کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے مناظر بھی ساما کی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں ٹرمینلز ہیں کس طرح سے یہ بسیں چلائی جائیں گی اس پر بھی رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی کتنا طویل یہ منصوبہ ہے کتنے سال سے چل رہا ہے اور اس کا بقائدہ آغاز کب سے ہوگا تو یہ بھی بتا دیں کہ آج ٹرائل آپریشن ہے جبکہ 26 دسمبر سے بازابطہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا ساما کی سکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان نے اس پروژیک کا افتتاح کر دیا ہے اور کراچی کے عوام کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہونے جا رہا ہے کیونکہ کراچی کی جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے جو بسز ہیں وہ آ کر نہیں دے رہی ہیں اور جو موجود ہیں وہ اتنی کھٹا رہا ہے کہ لوگ ان میں سفر نہیں کرتے ہیں اور ماروخ اس گرین لائن کے آنے کے بعد ایک اچھی بات یہ ہوگی جو بائیکرز ہیں جو موٹر بائیک والے لوگ ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے کہ ان کو بھی گرین لائن میں جانا چاہیے اس سے ٹریفک بھی کم ہوگا اس سے پولوشن میں بھی کمی آئے گی اور یہ ایک ایسا پروژیکٹ ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ سرجانی سے رمائش تک ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کئی سارے کالجز ہیں اسکولز ہیں تو ان اسٹوڈنٹس کو بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی جو ان ایریاز میں رہتے ہیں جو گھنٹو گھنٹو کھڑے ہو کر بسوں کا انتظار کرتے ہیں جو پولوشن میں گرمی میں اب کم از کم یہ ہوگا کہ اس گرین لائن منصوبے کے تحت لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک آرام دے سفر ہے اور کم پیسوں میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ اس چیز کے لیے بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ یہ جلد اس جلد یہ منصوبہ کراچی میں سٹارٹ ہو جائے اچھا بلکل سبب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم ناظرین کو بتا دیں کہ جو اس کا کم سے کم کرایا ہے وہ پندرہ اور زیادہ سے زیادہ جو کرایا ہے اس کا پچپن روپے ہیں تو یہ بڑا ایک مناسب سے کرایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عوام کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کے کرایوں میں اضافہ نہ کیا جائے بڑی صحیح رقم ہے بہت اچھا یہ کرایا جو کہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے تو یہی ہونا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عوام اس کو رکھتی کس طرح سے خوش آمدی تو کر رہے خیر مقدم تو کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے بڑا زبدست جو ریاکشن ہے عوام کا وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کو صاف سترا رکھیں اس کی صفائی کا خیال رکھیں جس طرح سے اسے بنایا گیا ہے جس حالت میں یہ اس وقت موجود ہے جسے دیکھ کے ایک دم دبائی کا گمان ہونے لگتا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بھئی یہ کراچی ہے دبائی نہیں ہے لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ کہ ہماری عوام کس طرح سے اس کو رکھتی ہے اب بھی جو مناظر سما کی ٹیلویجن سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں اب سے کچھ دیر قبل وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس میگا پروجیکٹ کا افتتا کیا گیا ہے پہلا زبردست بڑا منصوبہ ہے جو کہ کراچی کے لیے شروع کیا جا رہا ہے آج ٹرائل آپریشن ہے جو کہ پچیز دسمبر سے بازابتہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا